اللہ الرحمن الرحیم تو آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا اکڑائی میں دیسی گھی اس کے اندر میں نے ایک عدد پیاز ڈال دیا ہے اور پیاز براؤن ہوگا تو ہم اس میں گارلک پورڈر شاہی زیرہ گھر کے جو مسائلے ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بھی دکھائیں وہ آپ ڈال دیں گے ساتھ ہی آپ پانی تو اڈال دیں گے کہ کہیں وہ گارلک پورڈر جل نہ جائے پھر یہاں پہ میں نے چارٹ مسائلہ لیا ہے اور ساتھ میں نے لال مرچ لی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو محقہ سا بھونوں کی ساتھ ہی میں اس کے اندر دو ہری مرچیں ڈال دوں گی اور ساتھ ہی میرے پاس یہ دو عدد کیوبز لگا لیں یعنی کہ ایک لیک گردن ہے تو ہم بزار سے جو کیوبز ڈالتے ہیں رائس میں وہ ڈالیں گے ضرورت نہیں آپ کے پاس گھر میں اگر کوئی بچہ کچھا چکن پڑا ہوئے تو وہ بھی آپ کڑھائی کے اندر ڈال دیں اسے ضائقہ بڑا اچھا بنے گا اور آپ کے جو پلین رائس وہ بڑا اچھا بنے گا پھر میں نے اس میں ڈال دیا ہے پانی ٹھیک ہے جی اور میں اس کو کر دوں گی اب کور تھوڑی دیر کے لیے اس کی یخنی نکلے گی تو ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس کو کھولا ہے پھر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے چاول تو کوکنگ بیت فیضہ میں آپ سب کو میرا سلام جناب آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں یہ چاولوں کی پلین چاولوں کی ریس پی یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا میں نے چاول ڈال دی ہے اس کے بعد میں نے اس کو پھر کر دیا ہے کور اب یہ تھوڑ سے پکیں گے جب یہ والی شکل آ جائے گی تو پھر آپ نے چاولوں کو دے دینا ہے دم ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں کل میں نے آپ کے ساتھ چکن کی جو ریس پی شیئر کی تھی وہ توا بروز میں نے شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو پھر میں نے کہا یہ جو پلین رائس تھے اس کا بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں یہ یار جب یہ بروز بنتا ہے ساتھ آپ پلین رائس بنائیں گھر میں ساتھ اچھا ساتھ رائتہ بنائیں تو بڑے یمی لگتا ہے یہ چکن ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی والی ریس پی جو کل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی یہاں پہ لنک آ رہا ہوگا تو پھر آپ اس کو کلک کر کے جا سکتے ہیں میری ریس پی یہ بہت ہی مزے کا بروزٹ ہے آپ بنائیں گے آپ کو مزے آ جائیں یہاں پہ دیکھیں یہ بھی میں پلین رائس کے اوپر رکھ دوں گی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ میں نے ایسے جو ہے نا چکن میں نے چاولوں کے اندر ڈال دیا تھا اور چاول بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے کھلے کھلے لمبے لمبے چاول ہمارے راڈی ہوئے ہیں چاولوں کو آپ نے ٹوٹنے نہیں دینا سمپل سی ریسپی ہے تو ساتھ آپ یہ چکن انجوائے کریں اور ساتھ آپ یہ چاول انجوائے کریں بہت ہی بہتنی یہ ریسپی ہے اگر پسند آ جائے تو میرے ٹک ٹوک کو بھی فالو کر لیں میرے انسٹرگام کو بھی فالو کر لیں یا میرے یوٹیوب کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں یہ فری ہیں ساری چیزیں ٹھیک ہے جی آپ کی سپورٹ چاہیے آپ کا پیار چاہیے آپ کی محبت چاہیے چینل کو سبسکرائب کر لو یار فری آئیے